اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس میٹرک ماتھماتکس لیکچر نمبر فائف ایس سوڈنٹس آج کی کلاس بھی ہم نے ایکسرسائز 1.1 کے لاسٹو کوسٹنز سولف کرنے ہیں دیکھئے کوسٹن نمبر 11 کہہ رہے ہیں کنسیڈر دا سیٹ اے جس کے ایلیمنٹس ہیں 1, 2, 3 4 اور آپ کو فائنڈ کیا کرنا ہے اب پروپر سبسٹ بی آف اے بی کے نام سے ایک سیٹ بناو جو اے کا پروپر سبسٹ اچھا آگے بھی ہم کوشن ریڈ کر لیتے ہیں مزید کہتے ہیں then یہ کام کرنے کے بعد find a پروپر سبسٹ سی نام سے ایک پروپر سبسٹ بناو بی کا پھر then find a پروپر سبسٹ دی آف سی دی ایک سبسٹ بناو سی کا اسٹورنٹس ہو کیا رہا ہے ہمیں سبسے پہلے d یک سیٹ بنانا ہے سبسٹ جو چائلڈ ہوگا بیسیکلی کس کا پھر ہمیں c یک سبسٹ بناو بی کا پروپر سبسٹ جو چائلڈ ہوگا b کا پھر ہمیں d یک سبسٹ بنانا ہے جو چائلڈ ہوگا سی کا تو ہمیں میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو پیرنٹ اور چائلڈ والی مثال دی دی کہ جیسے سپر سیٹ یا سیٹ ایک پیرنٹ ہے اور اس کا چائلڈ سب سیٹ ہے اب چائلڈ والے سیٹ کے اندر اگر پیرنٹ والے سے کچھ کم ایلیمنٹس موجود ہیں ایک بھی اگر کم ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے اس کا پروپر سب سیٹ کلاتا ہے اور اگر چائلڈ والے سیٹ میں پیرنٹ والے ہی جتنے سارے ایلیمنٹس موجود ہیں برابر برابر تو اسی صورت میں وہ ایمپروپر سب سیٹ کلاتا ہے ہمیں کیونکہ بی چائلڈ آف اے سی چائلڈ آف بی ڈی چائلڈ آف سی بنانا ہے تو ہمیں بی کیا کرنا ہوگا تھوڑا سا بڑا پروپر سب سیٹ بنائیں گے ایسا نہیں کہ بی ہم نے بنانے کو تو ہم یہ بھی کر سکتے کہ صرف فور لکھتے لیکن پھر اس کا ایک چائلڈ بنانا وہ یقینا پھر مشکل ہو جائے گا ایک ایمٹی سیٹ بنے گا یا صرف فور ہی بنے گا وہ تو ایمپروپر ہوگا پروپر بھی نہیں ہوگا ہمیں سارے پروپر سب سیٹ بنانے سمجھے نہیں اس بات کو پروپر سب سیٹ بنانے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ذرا بڑا پروپر سب سیٹ بنا لیتے ہیں اور آپ کے میرے جوابات مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور بک کے لاس میں جو آنسرز لکھیں وہ بھی ہمارے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں doesn't matter بی ایک سب سے پہلے ہم نے بنایا جیسے ہم ایک پروپر سب سیٹ بنانا ہے ہم کوئی سے اس کے تین ایلیمنٹس لے لیتے ہیں ون لے لیا ٹو لے لیا ٹو لے لیا بی is a پروپر سب سیٹ آف ای اسی دیکھے سے سی ہمیں ایک ایسا پروپر سب سیٹ بنانا ہے جو بی کا پروپر سب سیٹ ہو بی کا پروپر سب سیٹ ہے کہ سیڈنٹس بتائیے ہم 2 اور 4 لے لیتے ہیں چلے میں بڑے proper subset کو اس لئے prefer کر رہا ہوں کیونکہ اب ہمیں C کا ایک proper subset بنانا ہے D تو اگر ہم single یا چھوٹے subsets بناتے تو فردر ان کے child بنانا ہمیں مشکل ہو جاتا تو ہم D ایک proper subset بنانے جا رہے ہیں جو کہ C کا proper subset ہوگا یہ دیکھئے یہ کیا ہو گیا کوئی بس یہ empty بھی لے سکتے ہیں منہ سے 4 میں سے ذہن میں رہے اس کے total کتنے subsets بن سکتے ہیں 2 کی power number of elements 4 16 subsets بن سکتے تھے اور 16 میں proper subset کتنے 15 ہم نے ان میں سے کوئی ایک لسٹ کر دیا آپ میں کوئی اور بھی لسٹ کر سکتے ہیں اس کے کتنے بن سکتے تھے proper subsets total subsets تو اس کے 2 کی power 3 8 بن سکتے تھے ٹھیک ہے اور proper subsets کتنے ہوئے 8 میں سے ایک کم کریں 7 ہم نے ان میں سے کوئی ایک یہ لسٹ کر دیا اس کے total 4 بن سکتے تھے proper subsets 3 بن سکتے تھے ہم نے کوئی ایک لسٹ کر دیا تو ہمیں انہوں نے کوئی خاص اور شرائط نہیں کہیں تھی یہ ہم نے proper subsets بنا دیا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اب آباؤف proper subsets اور سچ دیت کہ ب proper subsets ہے ب کی طرف بریکٹ بن کرنا ہے یہ زرہ سا کرو ہے در U سمجھ لیں لیٹا ہوا B proper subsets of A ہے C proper subsets of B ہے and D proper subsets of ہم نے بنایا C کا ٹھیک ہے students یہ ہمارا solution ہے آپ کے جواب once again میں آپ کو بتاؤں مختلف replies بھی ہو سکتے ہیں پوری class کے different replies ہو سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے question number 12 student آج کی class اور اس exercise کا last question ہے کہتے ہیں which of the following are equivalent set تو ذہن میں یہ بات recall کر لیجئے چھوٹی classes میں آپ پہلے پڑ چکے ہیں ایک ہوتا تھا equal set ہونا equal set یہ symbol ہے اس کے لئے equal sign اور ایک ہے equivalent یہ equivalent کا symbol ہو گیا equal set ایسے set کو کہتے ہیں جس میں دو set equal اس وقت لائیں گے اگر exactly same elements ان میں موجود ہیں تعداد کے تبار سے بھی same اور اس کے اندر members بھی same for example دو set کب equal ہے یہ لکھا ہے two seven eleven یہ برابر کہلائے گا اگر لکھاؤ میں ذرا ترتیب مختلف کر لکھتا ہوں ٹھیک ہے ترتیب مختلف ہے لیکن دو set کے members same total number of members کی تعداد same equal set equivalent کے اندر کیا بات آجائے کی فرق صرف اتنا ہے equivalent کے اندر صرف تعداد برابر ہو جانا equivalent set کہلاتا ہے اگر تعداد برابر ہے اگر یہ لکھا ہوا ہے a e i جبکہ دوسری طرف لکھا ہوا ہے alpha beta gamma یہ تین members اس کے ہیں یہ equal کی جگہ equal تو نہیں کہلائیں equivalent کہلائے ٹھیک یہ equal اچھے students جب کبھی دو set equal ہوں تو equivalent بھی وہ لازمی ہوں ایک دو set جب کبھی equal ہوں گے تو equivalent تو ہوں گئی ہوں گے تعداد تو برابر ہوگی ہوگی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دو set اگر equivalent ہو تو وہ equal بھی دو set equivalent ہونے پہ equal ہونا لازمی نہیں ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے for example یہ لکھا ہو ہے 1 2 3 ہم کہہ سکتے ہیں یہ equivalent to 1 2 3 ہے اس صورت میں یہ equivalent بھی ہے equal بھی ہے یہ equivalent تھا لیکن equal نہیں تھا یہ equal ہے اور equal جب کبھی ہوگا تو اس میں دو شرط exactly same ہو اور تعداد بھی same ہو تعداد same ہونے میں equivalent کی definition کے میار پہ آ جائے گا students یہ 3 آپ کو A B C parts دیئے ہوئیں یہ بتانا ہے کہ یہ equivalent ہے یا نہیں تو یہ set A دیکھئے A B C جب B set 1 2 3 تعداد اس کی 3 ہے آپ کہیں as number of elements in A is equal to number of elements in B so A equivalent to B یہ answer ہو گیا ادھر کیا ہو رہا ہے 1 2 3 4 جب یہ کیا ہے 3 members آپ کہیں as number of elements in A is not equal to number of elements in B so A set here is not equivalent to B set اچھے students C part میں دیکھئے A is equal to set builder form میں ہمیں دیا ہوا کوئی تعداد elements کی نظر نہیں آرہی ہمیں set builder form سے tabler لکھنا آتا ہوگا تب تو میں question اچھا سا کر سکوں گا ورنہ مجھے کیا ہوگا میں نہیں کر پاؤں گا تو set builder form پہ بھی اچھی محنت کرنی ہے لکھا ہے x is a positive integer ہر وہ x اس set سے تعلق رکھے گا اگر وہ positive integer سے تعلق رکھتا positive integer لیکن 7 میں دوسری شرط لگا دی less than 6 تو گویا وہ تمام positive integer جو 6 سے less ہیں وہ کیا کیا ہیں solution میں آپ لکھ لیں ذرا گویا a برابر آپ کو دیا ہو ہے 6 سے less positive integer 5 4 3 2 1 اور کوئی student چاہے تو 1 2 3 4 5 کر کے بھی لکھ سکتا ہے لیکن order کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ہی بات ہے دوسرا set بھی ہمیں دیا ہو ہے a e i o u تو students as number of elements in a set is equal to number of element in b set so we can say a set is equivalent to b set alhamdulillah students ہماری exercise مکمل ہوئی اور inshallah next class میں exercise 1.2 شروع کریں گے آپ اس کو بار بار دہرائیں اور خصوصیت سے یہ exercise mcqs point of view سے اہم ہے اور mcqs میں آپ جانتے ہیں کہ بہت قیمتی ہوتا ہے معاملہ ایک mcqs ٹھیک کیا solid ایک mark آپ نے حاصل کر لیے اور اگر غلطی ہو گئی تو ایسے آپ کے marks deduct ہو جاتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ